باتچیت کریں گے اپنے کھلاڑے سے لیکن اب ہم ایک اور خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبئی سٹوڈیو میجرہ ان سے باتچیت کر لیتے ہیں کوپریٹ سکین میں آج ہم باتچیت کریں گے پی این بی ہاؤزنگ کی منجمنٹ سے پچھلے مہینے کیابنٹ نے پی ایم آواز یوجنا اربن ٹو پوائنٹ او کو منظوری دی ہے یوجنا کے تحت اگلے پانچ سال میں ایک کروڑ گھر بنائے جائیں گے اس کیم پر دس لاکھ کروڑ روپے کا کھرچہ ہوگا اور یوجنا کا ہاؤزنگ فینانس کمپنیوں کو کس طرح کا امپیکٹ ہوگا اس پر باتچیت کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ پی این بی ہاؤزنگ کے ایم ڈی اینڈ سی ای او گریش کو سانی سار آج خود ممبئی سٹوڈیو میں موجود بھی ہیں گریش سار نمشکار سواگت اب کرکم میں پہلا تو بہت بہت شکریہ آج آپ سٹوڈیو میں آئے اپنے بزی شیڈیول سے مجھے پتہ آپ کی ایک میٹنگ لائنڈ اپ ہے نیکسٹ لیکن آپ نے اسے ٹھیک پہلے ہمارے لئے سمیں نکالا بہت بہت شکریہ اس کے لئے تو گریش سار سیچویشن اینڈ سینیریو کیونکہ جو میڈ انکم ہاؤزنگ سپیس ہے اس میں گورنمنٹ کا بھی کافی ثرسٹ ہے اور اس میں حال فلال میں کافی کام کاج ہوتا ہو دکھائی پڑا ہے سو کیسا سینیریو سیچویشن ابھی آپ سیکٹر کے اندر دیکھ رہے ہو اور جیسے سے ثرسٹ بڑھ رہا ہے گورنمنٹ کا کیسے چیزیں چینج ہو رہی ہیں آپ کے سیکٹر کے outlook کو لے کر نمشکار ابھی ہاؤزنگ اندسٹری بہت اچھا کر رہے ہیں all the four segments super prime, prime, emerging or affordable گورنمنٹ کا فوکس through PMIY on emerging or affordable کا بہت زیادہ ہے which is EWS and LIG and bit of middle income group فوکس بہت اچھا ہے PMIY scheme اس بار allocation زیادہ ہے and focus زیادہ ہوگا and this time it is going to help on three counts ایک تو growth thoda improve ہوگا margin improve ہوگا تیسرا cost کم ہوگا lending institution کے لیے cost thoda کم ہوگا end use customer کے لیے in terms of subsidy that benefit customer کو میلے گا اور اس میں this time بہت focus ہوگا in terms of marketing this scheme scheme کا market جو کرے گا I think directly this time it is going to be more deeper and it is going to help the margin کیونکhi this time the margins are going to be slightly better compared to earlier two times so بہت ہی اچھا ہوگا یہ بہت بہتا سکیم ہے 10 لاکھ روہ investment کا announce کیا PMI 2.3 لاکھ روہ کا announce کیا پچھلے دو terms میں amount جو utilize کیا وہ 1 لاکھ 65,000 کروہ تھا and this time ایک term پانچ سال کے اندر investment what they've announced is 2,30,000 کروہ so allocation زیادہ ہے focus زیادہ ہے and it's going to help emerging and affordable focused companies تو گریش سار دو تین چیزیں اب آتی ہے باری PNB Housing Finance کس طرح position up ہے اس opportunity کو gear up کرنے کے لئے آپ لوگ نے online presence کافی strongly بڑھائی ہے آپ branch expansion بھی اچھے سا کر رہے ہے so in areas کو آپ کیسے in cash کرنے والے ہو وان دوسرا NIM کی picture کی ابھی situation کی لاز کچھ quarters میں باقی پورے سیکٹر نے تھوڑا سا پریشر دیکھا ہے so ابھی NIM کا situation overall کیسا ہے PNB Housing out of the four segments ہمارا focus ہے تین segment میں affordable emerging اور prime کے اندر ہمارا پچھلے دو سال میں 200 branch open ان کے ہم لوگ نے ابھی ہمارا branch 303 branches ہے 303 میں 160 affordable branches ہے 50 emerging branches ہے اور 93 prime کا ہے ہمارا پورا 303 branches equipped ہے to do PMI loans so it is going to help PNB Housing NIM کے بارے میں I think we been maintaining NIM NIM کا guidance تھا 3.5 percent پچھلے دو quarter میں ہمارے NIM was around 3.6 to 3.65 یہ NIM maintain ہوگا اگلے دو تین quarter تک اس کے بعد NIM میں تھوڑا بڑھا دیکھنے کو ملے گا سر going forward آپ نے digitally بھی last quarter number جب ہماری بات دی تو آپ نے forward یہ situation کیسے improve ہوگی اس کو بند آپ اور کیا کام کرنے والے ہو and second upcoming in second half of the year usually disbursement کے لیاس سے تھوڑا better مانا جاتا ہے first half in comparison way so آپ کیسے دیکھ رہے ہو second half of the year کو actually digitally no ہم لوگ بہت active in terms of trying to to activate digital channels ہمارا جو disbursement ہے 12% comes from digital initiative this number we want to take it to 15 and then 18 you know in next two years time and if you look at retail last year ہمارا growth 14.1 percent یہ saal ka retail growth book growth 17 percent ka guidance hai and for next 2 3 years time we will be able to grow about 17 to 18 percent digital bhi ba dhega growth bhi ba dhega and hamarai jo plan hai FI 27 hamarai retail book hoga ek laak crore ek laak crore mein hamarai affordable hoga 15 percent 15 thousand crore emerging ka book hoga 25 thousand crores and baqi jo 60 thousand hoga wo prime ka and super prime were not there so hamarai growth guidance 17 so 17 percent disbursement growth guidance you mentioned here if I further bifurcate to retail growth guidance how maintain and what trigger is growth actually I have said retail growth growth corporate degrowing the book 9 3 سال corporate disbursement nike kya because our book was a lot and NPA 0 book joh hamarai 18 hajar ta abhi 8 100 pe a corporate book so aglae 2 3 mehen we have corporate chot to tarik to chalo kar ega min a bhi joh seventeen eighteen percent me nike bolas seventeen percent a saal kya lir a dhu saal kya lir eighteen percent me nike joh book growth disbursement nike disbursement growth retail me 25 فوکس زیادہ نہیں ہے فی27 میں ہمارا پورا ریٹیل بک ہوگا ایک لاکھ کروڑ کوپریٹ کو ہوگا بک شاید سیونٹو ایٹ تاؤزن کروڑ سو کوپریٹ کو اوپر زیادہ فوکس نہیں رہے گا ہمارا پورا فوکس ریٹیل کے اندر اس میں ہائی ایلڈنگ سیگمنٹس آفورڈ ڈبل اور ریبرجن کے اوپر زیادہ فوکس ہوگا ایک اور چیزگری سر لاسٹ کچھ سامنے میں آپ نے برانچ ایکسپینشن بہت اگریسیولی کیا ہے ایک سو ساٹھ کے آس پاس آپ لوگ برانچز لے کے آگئے ہو سو یہ جو برانچ ایکسپینشن ہے یہ اب آپ تھوڑا سا بریدر لوگیں یہاں پہ کی بڑا ایکسپینشن آپ لوگ کر چکے ہو یا یہی پیس ابھی بھی کنٹینیو رہے گا کہاں پر ہم اس کو ایئر اینڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیا نمبر انوال لائے کر چل سکتے ہیں ہمارا پلان ہے برانچ ایکسپینشن کا ہر سال مینیمم پچاس برانچز یہ سال پچاس برانچ کلے گا اس میں لارجلی آفورڈبل اور امرجن کے آندر will be opening برانچز ہر سال پچاس ایفائی ٹوانٹی سیون تک لگ بگ فائیو ہنڈڈ برانچز ہوگا ہمارا ابھی جو 303 ہے ابھی 303 ہے اگلے تین سال میں دو سو ایڈ کرے گا سو فائیو ہنڈڈ برانچز ہوگا ایفائی ٹونٹی سیون تک اوکے اور اور سر اس کا اگر جیوگریفیکل پریزنس دیکھیں کیونکہ میجرلی ایسٹ میں پرائیم سائیڈ پہ تو ایک اچھا پریزنس آپ کا ہے ہی سو اور کون کون سی ایریاز یا کس طرح کی ایکسپینشن برانچ کی جیوگریفیکل وائز ہم ایکسپینٹ کرنے چل سکتے ہیں ہمارا فوکس ساؤت ویسٹ اور نورت میں ہے تینوں تینوں سیگمنٹس میں آفورڈبل پرائیم اور امرجنگ ایسٹ میں تھوڑا کم ہے سو آور فوکس is going to be pan india we are present in 20 states سو آہ we will be expanding branches in all the geography largely focusing on south north and west اچھا ایک چیز گریش سار میں اپنی سمجھ کے لئے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک برانچ کو آہ open کرنے کے بعد ایک کتنا سمیں عام طور پر لگتا ہے اس کو profitable ہونے میں یا اس کو پورا break even آنے میں اور اس کے بعد آپ لوگ پھر next branch کے لئے کیسے اپنا پورا plan layout کرتے ہو actually break even آتے ہیں about seven to eight months time depends on segments so on an average eight to nine months time کے اندر break even آ جاتے ہیں and then the branch will become profitable so ہم لوگ for example یہ سال میں جو بھی branch کھلے گا وہ اگلے سال پورا profitable ہو جائے گا so it's i think there's a lack period of about eight to nine months time no after that it will become profitable okay ان کی باتشیت باتشیت کے دوران stock ایک spike آیا اور ہر نشان میں آدھا پرشنٹ کے آس پاس کی بڑھت پہ یہ stock ابھی ڈے ہائی کے آس پاس کام کاج کرتا ہوں کو دکھائی پڑے گا ایک break کا وقت ہے break کے وار لوٹیں گے تینوں کی لاری موجود ہیں ان سے ہم باتشیت کریں گے چھوڑے سے break کے اس پار باتشیت کریں گے چھوڑے سے 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 باتشیت کریں گے چھو�